موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تعالی کما وردہ في سورة زاریات ففروا إلى اللہ انی لکم منہ نزیر مبین فقال تبارک و تعالی کما وردہ في سورة نوح علیہ السلام والسلام اننا ارسلنا نوحا إلى قومه ان انزل قومك من قبل يأتيهم عصاب أليم قال يا قوم انی لکم نزیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون يغفر لکم من ظروبكم ویؤخركم إلى عجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخف لو کنتم تعلمون فقال عزوجل کما وردہ في سورة دین فتاة يا ایوہ الانسان ما غرق بربك الكریم الذي خلقك فسواك فعللك في ایئے سورة ما عشاء رقبك قال لا بل تکذبون بالدین صد اللہ وحسن تب شخصی صدی ویسرمی يومی محلول التطرم من لسانی افق و مقال اللہم ربنا اہمنا رشتنا واعزنا من شعور نفسنا اللہم 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 اللہ کہ میں نے اپنے خطاب عید کا جو نوران اخبار میں دیا تھا وہ تھا وقت دعا ہے یعنی پاکستان کے حالات ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں جا کر آن طور پر مریضوں کو ڈاکٹر اور فیزیشنز میں وہ جواب دے دیتے ہیں کہ اب کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی تجبیر مر نہیں آتی کوئی امید مر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو پھر اب کیا کہتا تو وقت دعا ہے اے خاصا اے خاصا جہاں رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آتی ہے جب وقت پڑا ہے تو پاکستان اس صورت کے حال سے روچا ہو چکا ہے اور پوری طریقے سے حالات کی گردان میں پھنس دیا چنانچہ میں نے وہاں پہ مسدس حالی کی مکین اشار پڑھے کہ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے بھوربے جہاز جس کا آ کر پھنسا ہے کنارہ دور اور ٹوفاں باپاں ہیں گمانہ یہ حق من کے اب بھوٹا ہے اب بھوٹا ہے نہیں لیتے کروٹ مگو رہنے کشتی پڑھے سوتے ہیں بے خبر رہنے کشتی بہت اس کی جو تصیل ہے یہاں مارحہ میں بیان کر چکا ہوں صرف صرف نکات گنوا دینا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات جو میں نے وہاں کہی تھی اب دورہ رہا ہوں پاکستان اول روز سے غیر مستاقب ہے کبھی بھی مستاقب نہیں رہا اس لیے کہ اس کو پیدائشی طور پر دشمنی جو ہے مہارت کی ملی ہے مہارت ایک دن کے لیے بھی سزیر اور قبول نہیں کیا ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے امریکہ کا سہرہ دینا پراہ جس کے نتیجے میں ہم اس کی اس کے ڈھڑے کی مجھلی مجھے ہیں پھر سارا اتار چڑھاؤ یہ نہیں رہا کہ اگر امریکہ مہربان ہے تو ٹھیک ہے ہماری بھی چھڑے بھی ہیں عیش بھی کر رہے ہیں اگر سے وہ مصنوعی قسم کا ایس تھا کہ ہم نے کیا ہے ہم نے کبھی اپنے ٹانوں پر کھڑے ہو کر اپنی بئیشہ تو اس طور پر نہیں کیا لیکن یہ جو ایڈ ہوتی ہے یہ ایڈ سوالی مرس کی طرح ہی ہے یہ اندر ہی اندر جو ہے کھوک کھوک لاتا ہے پھر جب کبھی امریکہ ہماری ضرورت داری سے نگاہیں پھر ہوتے حناس بچاؤنوں میں پریر رہ گئے یہ سنت حال جاری نہیں ہے لیکن اس کے دوران بھی یہ یاد رکھی ہے بہت اہم ہوتا ہے امریکہ اگر سے پاکستان کی دوستی کا دم بڑھتا رہا ہتھیار دیتا رہا یہ دیتا رہا دندوں دیتا رہا ہاتھ ملا کے اس کے اوپنی شانگاہ کر دیتے گی کے نمے دیتا لیکن یہ کہ اس نے مستقل طور پر جو اس کی long term planning تھی اس کے اعتباس سے بھارت کی پیمپرنگ جانی رکھی ہے اس کے ناد دوستی کوشش اس کے ساتھ بہتر سے بہتر براہی اس کو جو ہیں تھے تران لقات انیس سو باسٹ میں امریکہ نے بچایا اور بھارت پر ہمیں جو ہے حملہ کرنے سے روکا اور نہ وہ بہتری مقتہ بسنہ کشمیر کو حل کرنے کا بھارت پھنسا ہوتا اس کی گندن دوہچینیوں کی چکنجے میں آئی ہوئی تھی اور وہ چیخیں مار رہا تھا اور اس پر بڑی آسانی کے ساتھ جس صرف واقتروں کہتے ہیں وہ اس طرح کے معاملہ تو اس کے سامنے یہ تھا کہ بھارت بڑا مرک ہے پاکستان کے مقابلے میں اس کی بہت اہمیت ہے یہ دو قومیں بڑی قومیں یہ اپنے فوری معاملات کے ساتھ ساتھ جو دور پندیشی کے معاملات بڑی لنگ پلیننگ کے معاملات ہیں ان کو ہمیشہ پیشنل رکھتے ہیں جانا پیمپرنگ کا نصباً استعمال کیا ہے ہر طرح سے بھارتی امداد سر پرستی نیم جوئی اس کی مسلسل کوئش ہے کیا اب صورت حال کے آئے کہ ایک طرف سہموئے ایجنڈا ہے اور امریکی برطانی ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنزی تو بلک کوئی ان سہموئیت کے شکنجے میں جب رہے ہوئے ہیں اب ہوتے ہوتے بقیہ جو کرسچن ورلڈ نے کہتھو لیک وغیرہ انہوں نے بھی تصنیم کر لیا ہے تو اس ایجنڈے کے لئے شامل ہوئی تھے اس لیجنڈے کا براہ راستان جو پاکستان سے نہیں ہے میڈل ایس میں وہ بیٹر اسٹائیٹ بڑھانے چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد جو چاہتے ہیں کہ اصل میں مسجد احسا گلا کر اور تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے اس سے پہلے پہلے وہ پاکستان کی ایٹمی دانک توڑنے پر تلے ہوئے ہیں ورنہ خطہ ہے پاکستان میں کوئی عوامی جو ہے جوشف روکس عمر آئے ایسا مسجد احسا کی گلانے سے لازمان ایسا ہونا ہے لہذا ان کا یہ معاملہ جو ہے وہ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ کم سے کم پاکستان کے ایٹمی دانک توڑ دیے جائیں قابو بے کر دیے جائیں جو بھی ہو غیر موثی کر دیے جائیں تاکہ پھر بھارت کے مہم و کرم پر ہو پاکستان دائم بات اس کے بعد بھارت سے ہمارا مقابلے کی پوزیشن نہیں ہے دوسرا امریکہ کا عالمی ایجنڈا بھی ہے اگرچہ اس وقت سفت رائیسیس دوچار ہے وہ معاشی اتبار سے گھنگی اس کے ادائیں بڑھے موچھے ہیں اب بھی وہ سو سپریم پاور اور ارتھ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس اتبار سے اس کی معیشت اب بھی بہت بہت ہی گہری ہے اس پہلو سے وہ جو 21 سنچری میں سپریمیسی جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں پچھلی سنی کے وقت سے سپریمیسی شروع ہوئی تھی عمریکہ کی اور اب وہ چاہتے ہیں کہ 21 سنچری بھی کسی طریقے سے رہے ہیں اس میں ادب سے ان کا مواقع قابلہ ہے جس کے لیے متہیاری کر رہے ہیں وہ روح سرچین کا ہے خاص طور پر سرچین یہ ان کے سامنے ہے اور اس سے یہ کہ جو عزو زریف ہے اس وقت دنیا کا عالم اسلام اس پر تو اپنے گہرے پنجے گاڑ کر ان کے تمام دیتے بھی جو ذرائع ہیں جو بھی ان کے اصواب ہیں وسائل ہیں ذرائع ہیں ان کی دورت ہیں منبرز ہیں آئل ہیں اس کو بھی خمسہ کر لیے جائے ہیں اس لیے ان کے اندر تو ظاہر بات سوائے پاکستان کے کسی کے اندر کوئی بیوزکور کا مقابلے میں آنے کے کسی کی حیثیت نہیں تیسی در دھارت میں جو پاکستان کا اگلی دشمن ہے اور اب امریکہ کا اصل منظور نظر وہی ہے اور اس کے لیے چانس آف دی ٹوئنٹی فرسٹ سنچری ہے جو اس وقت آگیا ہے اب یہ میں چند مری باتیں ہیں جو میں نے مؤپت تصصیل سے پڑھے دیان کی یہ آج صرف حوالہ دیا ہے میرے خیال میں جن نہیں ہوگی بلکہ صورتحال یہی ہے کہ وہ پاکستان کے گل گھیرا اور تنگ اور تنگ اور تنگ عالمی دباؤ اور سیادہ اور سیادہ اور سیادہ اور عالمی طور پر تنہا کرنا تنہا کرنا تنہا کرنا یہ تین پرامٹ جو ہے کام جاری دے گا یہاں تک کہ ان کی طلقوں کے مطابق پاکستان خود ہم جوڑ دے اگر دریاؤں کا پانی روک لیتا ہے وہ اور ہمارے نرگی دم خم نہیں ہے جو آج ہم کشمیر کے لیے نہیں کر سکتے تو دریاؤں کے لیے کیا کریں تو ظاہر بات ہے ہاتھ جوڑنے کی سوٹ چاریکہ کیا رہ جائے گا لائف لانجی سے کبھی قائد یادوں نے کہا تھا وہ لائف ہے یہی تو ہے کہ پاکستان کی جو جو جوگلر ویند ہے وہ تو ہے کشمیر اور ظاہر بات ہے پانی ہی ہے پانی ہی سے حیات اعزی کا سارا قرآن کہتا ہے جو اتنی بھی زندہ چیزیں ہیں اس پلینٹ کے اوپر ہم کی اندر جو جو سورس آز لائف ہے وہ پانی ہے ہاں مادہ تقلیب تو ریت ہے مٹی ہے لیکن یہ کہ جو اس کے اندر مادہ جو جو اصل سورس آز لائف ہے وہ پانی ہے اس اعتماد سے جس پر اسی پر ٹھنڈے 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 چل رہا ہے بھارت کہ پاکستان کمزور سے کمزور تر ہو جائے اور اس کے ہارا تسکت ایسے ہو جائیں کہ بغیر کسی بہت بڑے کون خرابے کے وہ ہمارا مقصد جو اکھنڈ بھارت حاصل ہو جائے ان میں پہلا مقصدی بھی ہو سکتا ہے پہلا قدر کے کونفیٹریشن ہو جائے کوئی عجب نہیں کہ کبھی ہم جا کر اس کو بہت غریبت سمجھیں کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کونفیٹریشن قبول کر لیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سقوط پاکستان کے بعد کتنی خواہد پیدا ہوئی تھی کاش کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے ساتھ کونفیٹریشن کی ہوتی کونفیٹریشن ہوتی تو یہ حادثہ تو نہ ہوتا یہ خوریزی تو نہ ہوتی یہ داغ تو نہ لگتا یہ مشرقی پاکستان کا بیوماسے سے انہوں نے لیبر اتار کر خرید بنگال میں جو گھر کر دیا یہ تو نہ ہوتا تو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ نہ کرے ایک ایسا اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حالہ جس طرح جا رہے ہیں بیرونیوں کو داخلی جو دونوں طرح سے سینٹری فیبل فورس بڑھتی جا رہی ہیں سینٹری فیٹر فورس ایک ہی ہے اسلام اور وہ کمزور سے کمزور سے ہوتا ہے اس دور میں دو چیزوں کا اضافہ ہوا ہے اس کو بھی سمجھ دیجئے ایک تو ایک بات بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ہمارا بڑا تھکیہ ہے جب تھکیہ تھا چین پر لیکن جو قرارداد جو ہے یہ جو جماعت و دعویٰ پر بابندی لگی اس میں اس کا ویڈھوئی ساتھ ہے کہتے ہیں یہ ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے اس کی منظوری لے کر ویڈھو دیا اس کے لامے دیکھتا کھل کر آ گیا اور یہ بھی عدد معلوم ہے ایک خبروں میں آ چکا ہے وہ افغانستان میں کی اپنی فوجی بھیلنے کی تھی یار اس کے تیاری ہو چکی افغانستان میں اس کی فوجی آئیں گی اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ لار مسئل میں جو کچھ ہوا تھا اس پر ابھی شاواز چین نے بھی دی تھی تو چین ابھی تک جو ہے اسلام کی دشنئی اس کی بھی جو کہ تُو ہے بلکہ بڑھتا ہے اس لیے ایک ضائع بات ہے کومنزم جس درزیوں بھی دنیا میں رہ گیا تو وہی ہیں اور اس کے حوالے سے اس کا بنیادی فلسفہ ہے وہ تو خالص گوہ ہیڈانہ فلسفہ ہے اس میں تو جو بھی ڈائریکٹیکل بیٹیگریزم ہے وہ دن حقیقت اللہ کی اور سہر چیز کی مذہب کی نفیہ مذہب تو افیوک کہتے ہیں ایک تو یہ بات کھن کر آ رہی ہے اور اس حوالے سے افرانستان اور پاکستان یہ گویا کہ حدف اول ہیں یہ بات کھن کرتے ہیں اس لیے یہی پر امکان ہے اور کہیں ایسی تحریکیں موجود نہیں ہیں فرنمنٹلزم اتنا قلی اور کہیں نہیں ہیں پورے پاکستان میں بھی اتنا نہیں ہے یہ جس کا خاصا بڑا علاقہ ہے صرف سرد نہ سمجھی ہمارا سرائی کے علاقے کا بھی بہت بڑا رقبہ ہے جو اسی انداز کا ہے آپ کو بالم ہے کہ وہ جنوی یا کوئی اور جو ہوں گا اثر لوگ جو گرفتار ہوتے ہیں وہ بھاوتکور ایڈیا جو ہیں یہ سردیرہ اسبائی خان ہے یہ بدفر بڑھ ہے یہ علاقہ خان ہے تو اپر سن کے اندر بھی وہ مذہبی جو ہیں نوایات کو کافی گہری جمیر علماء اسلام کا کافی عمل داخل ہے تو اس حوالے سے یہ محمدہ جو ہے پاکستان اور افغانستان اس کا ہے اور دوسرے جو صورت اب نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی اعتبار سے کچھ محسوس ہو رہا تھا وہ اب ختم ہونے والا ہے اب مہادارائی کی افغانستان دوبارہ پردہ ہونے والی ہے جو نائنٹیز کے اندر ہوئی تھی جبکہ دو مرتبہ حکومت بنی تھی نواز شریف کی اور دو مرتبہ بینظیر کی اور ان میں جو کھین چاہتاں ہی جو رسا کشی جو مخالفتیں بدترین قسم کی مہادارائی بدترین قسم کے جو ہیں اُس بے اقدامات جو کیے گئے تھے اندیشہ یہ ہے کہ افغانستان ہونے والا ہے بلکہ پیدا ہو چکا ہوتا اگر یہ ایکسٹرمنل ایلیمنٹ جو ہے ممبئی کا جو بھی ایک ہوا ہے حادثہ رہے گولنا ہوتا تو انترک ہو چکا ہوتا اس لئے ایک حد ہوتی ہے جس حد تک کوئی انسان جا سکتا ہے تو نواز شریف صحابی دبتے 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 ایک آخری حد تک پہنچ گئے دیوار سے لکا دیئے گئے ہیں اور باپر انکی کچھ در کچھ تاتر پنجاب میں تو ہے اس لئے اس سے باہر لیا رہا ہوگا تو یہ اور کانستان کے لئے کوئی ایک امپروشن جو ہے اندر سے دھماکے کے لئے اور اندرلیوں جور پر شیدہ کے خراب ہونے کے لئے جس سے کہ پھر جواز پیدا ہو جائے کہ کوئی نیٹو فورسز اور کوئی بھارتی فورسز داخل ہو جائے اس کے امکانہ تب سے آنا ہے اب آئید میں آج کا اثر کا بہت ہوئے فَفِرْوِ اِلَّا بات ہوئی ہے جو عید کے خطاب میں تھی وقت دعا ہے اور دعا کے لئے کیا ہے دھوڑو اللہ کی طرف دیکھو میں تمہاری طرف ہوں اللہ کی طرف سکھی جا ہوا ایک خمدار کرنے والا کہ حضاب آیا کھڑا ہے سرکڑتا نہ ہوا ہے بہت آجاؤ آجاؤ عوش میں آجاؤ اب اللہ کی طرف چل کے جانا نہیں دھوڑ کر جاؤ جیسے کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دھوڑ کر آتا ہوں میرا بندہ میری طرف بارش پر آتا ہے تو میں ہاتھ پر آتا ہوں تو یہ صورت کے حال جو ہے اب تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوڑ کر اللہ کی پناہ میں آئیں اللہ کی پناہ طلب کریں اور اس کے بھی توبہ کریں اس طرف میں جو آجاؤ بات کہنا چاہتا ہوں اور خاص طرف میں میں نے سورہ نوح کی جو آیات علامت کی اسی حوالے سے ذرا اگلہ ترجمہ سن لیجئے اِنَّا اَسَلْمَا نُوحَ لِلَا قَوْمِهِ ہم نے نوح کو بھی بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف کہ اپنی قوم تو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ عذابِ علیم ان پر آجائے بلکل ٹھیک ایم سکت وہ الفاظیں جو میں جس رنگ میں میں آج اس حالات کو دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے کہ عذابِ اکبر آجائے اور پاکستان جو ہے یا تو اس کا نام نشان لکھتا ہے جیسے کی دنیا کہہ رہی ہے یا حصے بخل ہو جائیں بلکلائیسیشن ہو جائیں یا وہ بھارت کا اقراب ہے مومن بلک بن کر رہ جائے کہ کوئی اس کی حصیت در ہے جس کو میں کہتا رہا ہوں کہ یوں سے یہ نیپال ملٹی پلائیٹ بائی ٹین کی حصیت در پاکستان کے رہ جائیں وہ بھی خاتمہ ہی ہے وہ بھی در حقیقت وہ جس حتیبار سے جن منگوں کے ساتھ جن مردلوں کے ساتھ اور جن عزائیم کے ساتھ جن ممینوں کے ساتھ جو ہم نے پاکستان بنایا تھا کہ اسلام کی نشرت اسانیہ اور اسلام کا دوبارہ دنیا میں جو ہے وہ ایک بول بارہ ہونے کہ عمر بن صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاتھ بنے وہ خاتم میں گئے گا تو قالہ اب اس پر بھی فرمایا قالہ حضرت نور علیہ السلام میں فرمایا یا قوم انی لکم نظیر مبین وہی بات جو میں نے اس کے لیے آج آیت چنی ہے فَفِرُوا لِلَّهِ انی لکم منہو نظیر مبین اَنِ عَبُدُ اللَّهِ وَتَقُوَ عَتِهُ اللہ کی بندگی اختیار کرو اس کا تقوی اختیار کرو میری مفقا کرو یہ میری مفقا درست ہے نسول کہسکتا ہے کوئی غیر نسول نہیں کہسکتا لائے پاتو وہ کیوں کہتا ہے اللہ کی اختیار کرو اللہ کی بندگی کرو اللہ کی حبیر پر چلو اللہ کیہ آپام پر چلو اللہ کی رسول کی سنت پر چلو قرآن وزید کو اپنا امام بناؤ یہ نہیں کہسکتا کہ میری اختیار کرو لیکن نسولوں کا یہ مقام ہوتا ہے Frankf没事 تمہارے گناہوں میں سے بہت کچھ بخش دے گا اس کی شان غفاری جو ہے اس کی حوالے سے وَيُوَخِرْكُمْ إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّا اور تمہیں تمہارے وجود کو مؤخر کر دے گا ابھی اور تاخیر کر دے گا اس کے اندر تمہیں اور محلت دے دے گا اگر اے مسمع تک اے مسمع ہمیشہ رہتی ہے یہ ہمیشہ کین کو ہے ہی نہیں ہمیشہ کے لیے یہ کائنات ہی نہیں ہے ہمیشہ کی دنیا ہی نہیں ہے ہمیشہ کی دنیا ہمیشہ کی دنیا ہمیشہ کی دنیا ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ تمہیں جو فوری طور پر عذاب تو بعض سر پر تناب ہوا ہے اور عظیم عذاب آ رہا ہے اسے اللہ مؤخر کر دے گا وَيُوَخِرْكُمْ إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّا اِنَّ عَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَعَلَىٰ يُوَخَرْ دوکُن تُو ای جان لو جب اللہ کعب و معیل موقع آگیا پھر اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا ابھی توبہ کے ذریعے اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے میں نے پہلے جو یہاں خطاب کیا تھا لَجَعَلْدُ الْقَضَاءِ إِلَّا دُعَاءُ تو انبزی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کا قصاد فیصلہ اس کو بھی لٹا دیتی ہے دعا دعا میں وہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو مؤخر کرنیتا اچھا ٹھیک ہے مزید مولت اچھا ٹھیک ہے اور ان کے لئے مولت ہیں تو حالکہ جیسا کہ قومیوس کے ساتھ معاملہ ہم نے کئی دفعہ بیان کیا ہے عذاب الہی کے آثار شروع ہو چکے تھے کیونکہ پھولی قوم نے توبہ کی وہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے باہر دیگا لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید مولت دی دی اور عذاب نے آثار شروع ہونے کے بعد اس آزار کو ان کے سنوں سے ٹال دیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اب پاکستان کے بارے پہ بھی کر سکتا ہے اس سسلے میں بارہا ایک لفظ ہے جس پر میری مفتوب آخر ختم ہوتی رہی ہے توبہ توبہ کرو اللہ کی طرف توبو اللہ تعالیٰ لوگوں لپنٹو اور لوٹو اللہ کی جانب بلکل خلوص کے ساتھ دھوکے والی نہیں توبہ حرام خورید جاری رکھنی ہے اور توبہ کی تشبیر بھی کرنی ہے حرام کاروبار بھی جاری رکھنا ہے سوری کاروبار بھی جاری رکھنا ہے غلط کاروبار بھی جاری رکھنا ہے اور حجب حجب کرنے ہیں اور عمروں پر عمرتی ہے یہ دھوکے باتیں لیلہ یو خادعون اللہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے وَالَذِينَ آمَرُوا وَمَا يَخْضَعُونَ إِلَّا عَنْصُسَوْا وَمَا يَشْرُونَ یہ دھوکہ دی رہے اللہ کا اور اہلِ ایمان کو حالانکہ یہ نہیں دھوکہ دی رہے مگر صرف اپنے آپ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے یہ دھوکے والی توبہ نہیں توبتن نسوحا پاس نسحہ کہتے خالص ہو جانا نسیح کسی لیے کسی کے ساتھ مخلص ہو جانا مخلص اخلاص کی بنیاد پر لبا تو اس سے کہیں جائے دیکھو بھائی یہ کام میں کرو یہ نسیح تھے دیکھو بھائی یہ کام اچھا کرو یہ نسیح تھے بنیاد اس کی خلوص تو نسحہ جہس کے معنی خالص ہو جانا لیکن اس کے لیے کیا لفظ ہے ایک فرد کا معاملہ ہوتا انفرالی توبہ کافی ہے اور واقعی یہ ہے کہ افراد کا معاملہ جو ہے وہ اس دنیا میں تہہ نہیں ہوا کرتا اس کا آخری فیصلہ قیامت میں ہوں گا کن لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ وہاں ہر شخص کو انیویجوری پیش ہو رہا ہے اپنا نام اعمال لے کر سامنے پیش ہو رہا ہے ہر شخص وہاں قومی سطح پر نہیں ہے معاملہ بلکہ یہ ہے کہ وہاں ایک انفرالی سطح کن لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ لیکن یہ کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے افراد کے ساتھ میں اللہ کا معاملہ جزدہ رہتا ہے افراد کے ساتھ یہ بھی بہتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اسے دنیا میں کسی تکلیف سے مختلع کر دیتا ہے اور اسے کفارہ بنا دیتا ہے اگر وہ اس میں تکلیف میں صبر کرے اللہ کے طرف رجوع کرے تو اس کے گناہ کٹھپارہ بنا دیتا ہے کبھی کسیوں کو تکلیف اس لیے بھی دیتا ہے کہ یہ ٹھوکر کھائے تو ہوش میں آجائے اس کے بھی دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں منبعہ تنبیہ کرنے والی چیزیں جگانے والی چیزیں ہوش میں لانے والی چیزیں تاکہ آدمی ہمیں دھوٹ ہو جارا تو وہ ہوش میں آجائے لیکن یہ کہ آخری حساب کتاب جو ہے اور آخری فرسطہ جو ہے افراد کا وہ قیادت کی دن ہوں گا ہے دنیا کے معاملہ جو ہے دنیا اس کے بارک سے قوموں کے فیصلے یہاں ہوتے ہیں اگر تیسے تمہارا سے نوٹ کرنی یہ کہ میں نے جو کتاب دے سابق اور موجودہ امتوں کا مازی حال و مستقبی بڑی اہم کتاب ہے اس میں نے تحصیل سے نیان کیا اللہ کا قانونی عصاب کیا ہے انفرالی سطح پر کیا ہے اجتماعی سطح پر کیا ہے پھر حلکہ عصاب کیا ہے بڑا عصاب کیا ہے ہمیں چھوٹے عذاب کا مازی سکھائیں گے اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے شاید کئی جانگیاں شاید پھر حلکہ آجائیں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اجتماعی سطح پر بھی جیسے میں نے افراد کے بارے میں کہا کہ افراد کے بارے میں بھی تو اسے جگانے کے لیے بھی تھوڑا سٹھوک آلے آگیا جاتا ہے تو حلکہ آؤ اسی طرح قوموں کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب بیجتا ہے تاکہ حوش میں آجائیں اگر آ سکتے لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل میں جو اجتماعی طوبہ ہے وہ تو یہ ہوگی بالفعل تو کہ یہ پوری قوم جو ہے یا اس کی معتدبے اتنی معتدبے تعالیٰ وہ طوبہ کر لے کہ پھر اس قوم کا رخ بدل جائے اگر وہ نہیں بدلتا تو پھر افراد کی طوبہ تو ہے اور افراد اپنی طوبہ کا نتیجہ آخر کے اندر حاصل کر لیں دنیا پر عذاب نہیں کرتا اس سے جب تک کہ قوم کی معتدبے عذاب ایسی اتنی حد تک کہ پھر وہ قومی رخ تبدیل کرتے اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ اجتماعی قوبہ کے تقادہ پورا نہیں ہو سکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ افراد کی بھی بڑی اہمیت اللہ کے نگاہ میں ہے بہت اہمیت ہے میں جا پہ شیر سنا رہا ہوں بہت پیارا شیر ہے تا دلے صاحب دلے نامت بے درد ہیچ قوم راہ خدا رسوانہ کرتے جب کسی دکتر کے کسی صاحب دل کے دل کے اندر سرمہ پیدا ہو جائے دکھ نہ پیدا ہو جائے افسوس ونجھ نہ پیدا ہو جائے اس وقت پر کہ اللہ تعالی کسی قوم کو رسوانی کرتا تو این بھی اللہ والا اندر ہو گئی واقع اللہ والا اور اس دل کو سرمہ پہنچ جائے کہ کیا قوم کیا کر رہی ہے جس کا رفشہ حمدیر فیصلہ روح کے اندر حضرت نور علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا کس درجہ ہوا انہوں رسال موسم رس قوم کو دعوتی ہے لیکن پھر آخر کیا قریفت پیدا ہوئی ان کی ان کی اپنے اندر جو ہے شریف بیزاری بھی پیدا ہوئی جس جلالی اندر میں انہوں نے دعائیں کی ہیں وَقَالَكُونَ رُبْ رَبِّ لَا قَزَرْ عَرْضِ مِنَ الْقَافِرِينَ الْبَيَّارَ اور نور نے کہا کہ اے رب اب اس دنیا میں ان کافروں کا کوئی ایک بستہ گھر نہ چھوڑ سب کو تباہ و برباد کر دے تو اگر انہیں چھوڑ دے گا تو یہ جو ہے ان کی اولاد میں بھی بندماسی اٹھے گیا اب ان کی اولاد اس کو ہم کہتے ہیں عام تنجانی دوران بیج مارا گیا آئے کسی کا اس بیج سے کسی خیل کی طرح کو نہیں لیا یہ قوم اس درجے خراب ہو چکی ہے اس کے اندر جو خرابی ہے اس درجے جا چکی ہے تیرے بندوں کو مراہ کریں گے اب یہ کیا ہے درز پر آیا ہوا دل وہ درز پر دل کم آتا ہے جبکہ اس نے اپنی ہمتن کوشش کر دی ہو ہم اجہت کوشش کر دی ہو دن راک ایک کر دی ہیں قوم کو جگانے کے لیے قوم کو حشمیں لانے کے لیے قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اپنے دن اور راک کی توانائیاں لگائیں ہو اپنے اوقاست دی ہیں اور پھر جب محسوس کریں گی قوم جو ہے کہ سننے کو تیاری نہیں ہے تو پھر کوئی درد پیدا ہوتا ہے اس درد کی کیفیت جو ہے اس شدہ تک بھی آتی ہے وہ کیفیت اسی سنننون کے اندر کھلکھتی گئی ہے قال رہا ہم پہ انہی دعو تو قومی لیلہ منہارا حضرت انہوں نے ارسکیہ پر لڑی دار میں نے اپنے قوم کو رات اور دن پکا رہا ہے رات تو بھی دعوت دی ہے دن میں بھی دعوت دی ہے فیلم یزید ہم دعای لاغ سرارا ان کا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے میں انہوں نے پکا رہا ہے یہ اور بھاگتے چلے گئے ہیں اور بھوٹ چلے گئے ہیں اور بھوٹ چلے گئے ہیں اور بھوٹ چلے گئے ہیں وَإِنِّي قُلَّمَ دَعوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَالُواْ اَسْحَابِهُمْ فِي عَذَانِهِ وَسْتَخْصَوْ سِيَابُمْ وَاسَرُواْ وَسْتَقْتُوْسِقْبَارًا اور میں نے جب بھی ان کو دعوت دی ہے انہیں پکا رہا ہے کہ اپنے رب کی دنوں جناب میں توبہ کر لو باہت آ جاؤ انہوں نے کیا کیا ہے اپنے کانوں میں اُگلیاں ٹھوس بھی اپنے سروں کے کس کر کپڑے بانگیے تاکہ میری احوالوں کے کانوں تر پہنچیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال سرسو سیادوں کو اثر روح اور اسرار کیا عیسوان وَعیش صاحب آر گئے اپنے طرز عمل کے اوپر وَسْتَقْبَارًا اور انہیں استقبار کے لئے میں شقیعہ کی اپنے امکانی حتر سُمَئِنِ دَعَوْتُمْ جِهَارًا نقشہ دیکھئے درہا اے پردگاہ پھر میں نے انہیں بلند آوازریں پکا رہا سُمَئِنِ آرَنْتُو لَهُمْ وَاسْرَتُو لَهُمْ اسرارہ پھر میں نے برملا اعلانیاں بھی انہیں پکا رہا ہے اور خفیہ خفیہ جا کر ایک ایک کو میں سمجھانے کی کوشش کی فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ لَا فِرَارًا بَارَحَلْتَاؤْ دِلِهِ صَاحِبْ دِلِهِ نَامَمْ دَرْد ہیج قومِ رَا خُدَاب سُوا نہ کرت تو افراد کی بھی حیثیت ہے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرم ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اس حوالے سے میں آجوں بات کر رہا ہوں جس چیز پر جس نکتے پر میری بہت شمار مفتگوئے آتے ہیں آجنا تصیل سے بات کرنا چاہتا اگر ایک موتن میں تعداد کے اندر بھی افراد توبہ کر لیں اور یہ موتن میں تعداد جو ہے وہ کتنی ہوگی بھی اس کا فیقہ تعالیٰ کرے لیکن ان کا خلوص ہو ان کی گہرائی کے ساتھ ان کے قلب کی گہرائیوں سے وہ توبہ کی صدار کر لیں اور وہ واقعہ توبہ کریں عامل کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک گفتصر کو احکمی اس طرح سے احتیار کرنے پر اللہ تعالیٰ مولد دے آجاب کے بادے جو انہیں کچھ ہاتھ دے اس کی خیدائیں جو ہیں وہ جو ہمیں بلد جائیں لیکن اس قلب کی تحصیل کیا ہے نمبر ایک رضائل اخلاق سے قلب قلب یہی نہیں ہے کہ نماز دی پر دنماز پر شکر جون پورنا پر دکھو وار اخلاقی بلد دکھو دھوگا فرید غرب برد رضائل اخلاق سے اندام کو متاؤ سب سے پہلے یہ ہے پہلے انسانیت ہے پھر دین انسانیت کے ہی بنیاد پر دین تعبیل ہوتا ہے انسانیت نہیں ہے اور دین کی امان بنا بھی وہ نفاق ہوگا وہ نفاق جس میں کہا گیا اس کے نامر کے دین ہے جب بولے جھوٹ بولے جب وارہ کرے وارہ خلافی کیا یہ پہلے ہمین بنا دیا جائے تو وہ قبر کر یہ کی تو بات اگر نیچی امارت یہ ہے اوپر آپ نے نفاق روزے کا ڈھانٹہ کھڑا کر دیا ہے پھر منافقہ رہا لینا ہے اس کی کوئی حسیت میں لائے لیا ہے تو سب سے پہلے رسائل اخلاق سے وہ اپنے دامن کو پا کر جھوٹ وارہ خلافی دوکہ فرید خبر چوری یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب سے انسان اپنے ہوتا ہے نمبر دو پھر شریعت کی پابندی جس حد تک ممکن ہے پابندی ایک یہ ہے کہ کل شریعت پر نہیں ہوتا جب تک انقلاب نہ آ جائے نظام نہ بدل جائے شریعت کا حکم ہے چور کے ہاتھ کٹ ہم نہیں کٹ سکتے نہ میں کٹ سکتے نہ آپ کٹ سکتے اگر وہ زنا کی صدا ہے اور وہ جاہے غنم ہے اور جاہے وہ کونے ہیں غیر شادی شدہ کیلئے کونے ہیں شادی شدہ کیلئے رجم ہے وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے یہ امار اختیار میں نہیں ہے یہ تو نظام کی صدا پر طے ہوگا انقلاب آئے گا تنبیلی آئے گی تو خانون حافظ ہوگا لیکن اس طرح تنبیلی شریعت کے جس حصے پر عمل کرنا ممکن ہے اس پر نہیں کرنا ہے تو مجید ہو آج تک اس ملک میں وہ وقت نہیں آیا کہ کسی نے برطے دردستی اتروایا جنہوں نے اتارے ہیں جنہوں نے اتارے ہیں جس کے پاس دو پیسے ہوگا اس نے برطا اتار تک دیکھ دیا معلومہ کہ یہ تو غلامی کا اور یہ مرفلسی کا دلدر تھا یہ ہم نے کیا خود کیا کسی اور نے تو نہیں کیا سودی معاملہ یہ ہے ٹھیک ہے سود کی فیدہ کے اندر جو جو آلودگی ہے اس آلودگی سے تو کوئی نہیں بچ سکتا جو یہاں پر اگر ڈسٹ سسپنشن ہے حضور نے فرمائے غبار یا اگر دعوہ براہ گوا ہے کسی جگہ پر تو آپ بچ نہیں سکتے وہ دعوہ تو اندر جائے گا غبار تو اندر جائے گا آپ کے فیٹ بھی گئے اس کے اندر لازم ہوں بھی اس کے اندر چیزیں جائیں لیکن براہ راست سود سود پر قرضہ لے کر کاروبار چھوکا نا سود پر قرضہ لے کر ملو کے بعد مل بنا نا ہمارے بہت بڑے سیاسی لیڈر نے کہا تھا بڑے فقی انداز میں ہاں ہم نے مل بنا ہے لیکن سود دے کر منا ہے اللہ کے مندے کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو جس کو قرآن کہتا بدترین جن جس پر قرآن کہتا باہت نہیں آوگے تو اللہ تعالیٰ کے طرح سے اعلان جنگ ہے اور اس کو فقریہ کھا جائے ہم نے ٹھیک ہے بینکوں سے قصے دیئے ہیں سود دیئے ہیں سود دیئے ہیں اور ہم نے پھر آگے اپنے کاروبار بڑھایا ہے اور اس کو فقریہ آدھ میں کھا جائے تو یہ بات بہت سب ہوتی ہے یہ غور طلب آتی ہے براہ راست تو سود میں ملنس نہ ہوا کہیں پیسہ رکھ کر اس سے سود لے کر کھانا یا کہیں سے سود پر پیسہ لے کر بلڈگیں بنانا پلازیں بنانا میل بنانا کاخانیں بنانا یہ بنانا وہ بنانا اس سے اس سے تو جب تک میں صرف ایک ہی چیز کا نام دیا ہے ایک معاشرتی سطح پر ہے پردہ ایک معاشی سطح پر ہے سود لیکن یہ اور اس کو بھیلا لیجئے شریعت کے حقام بھی پہلے دیئے ان سب پر کاربان جس حد تک ممکن ہے ان سب پر کاربان اس کا آج میں وہ سمب اور نمبر تین یہ یہ لاغنی شکل ہے نمبر تین اسلام کی بالہ دستی کی جد و جہود کے لیے عمل کسی نہ کسی جماعت کے نشان اس لیے کہ اسلام کی بالہ دستی کی جد و جہود انفرادی نہیں ہو سکتے یہ تو ہوگی تو جماعتی ہوگی اجتماعی شکل میں ہوگی بے شمار انبیاء تو ساتھی نہیں مل سکے کوئی بڑا تاردامہ ہو نہیں کرتے دنیا بھی ہے چلے گئے دنیا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کورا جواب دے گیا کوئی بھی جنگ کے ہی آبادر نہیں ہوا ان کے اوپر چاریس سال کی سہرہ روبردی کی صدا جو سنت کر دی نہیں حضور کے ساتھیوں نے کہا حضور آپ حکم نے یہ ساتھی وہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعید کہ جہاں حضور کا پسیلہ اکرام انہوں نے اپنے خون کی نبیہ مالی نبیہ یورکہ انقلاب آیا تبیلی آئی اللہ تعالیٰ کا توفہ تھا یہ صحابہ اکرام یہ حضور کو اللہ نے رکھا فرمایا ان میں سے ایک ایک شخص جو ہے ہم آج جیسے مسلمانوں میں سے ایک ایک کروڑ کے اوپر بھائی تھا تو یہ جماعت موجود میں آئی تھا اس جماعت کے مغیر نہیں ہے لا اسلام جماعت کے مغیر اسلامی نہیں ہے جماعت یا تو آپ کا نظام اسلامی ہے تو اسلامی جماعت جماعت ہے پوری وہ پورا ہونٹ اسلامی جماعت ہے آپ کے حکومت اسلامی ہے تو پورا ہونٹ اسلامی جماعت ہے اور اس کا امیر جو ہے اس کے ہاتھ پر مڑھے تھے اگر یہ نہیں ہے تو یہ دائے باتیں اسلامی نظام آشمان سے نہیں ٹپکے گا اس خود حضور اور صحابہ نے بھی اپنی جد و جہد کے نتیجے محمد الرسول اللہ والنظیر معاہو اشدہ والا کفار رحمہ بہنہو اس کیفیت کے ساتھ جو جد و جہد ہے درام اندادہ کی برز آئی یو بھی لیا جہا سیر تھا تو اندادہ ہو جاتا انہوں نے اس طریقے سے وہ خام کیا ہے تو اس کے لئے جماعت لازم ہے اور جماعت سے امیر کیا ہے پرپیرٹ ہو اسی سے وہ حدیث کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جو مسلم شریف میں ہے مم ماتا و لیسا فی علقی بیعت ماتا میتتا جاہیتا جو مسلمان اس حالت میں مرا اس کے گردن میں بیعت کا بلادہ نہیں تھا وہ جاہیت کی نوت مرا اسلام کی مات میں مرا اور یہ دوری شکلیں ہو سکتی ہیں جا سکرمنٹ نے کہا اگر اسلامی نظام ہے اس کے امیر کیا کر رہے اسلامی نظام نہیں اس کو قائم کرنے کی جن تو جو کرنے والی جماعت کے لئے کیا کر رہے تیسری شکل کیا ہے یا نظام ہے یا نہیں ہے تیسری شکل تو کوئے ہے تو اس کے امیر امیر المومین اس کے ہاں پر بیعت وہ نہیں ہے اس کو قائم کرنے کی جن تو جو کرنے والی جماعت کیا یہ کہا پر بیعت یہ میرے نصیق میں نے باہر ہا کہا ہمیشہ کہا یہ تین جو ہیں لوازم ہیں اس توبہ کے انفرالی توبہ کی بات میرے یہ آپ کے خیار میں نہیں ہے کہ پوری پاہستانی قوم کو توبہ پر آبادہ کر لیں لیکن میرے آپ کے خیار میں یہ تو ہے کہ میں خود توبہ کر لیں آپ خود توبہ کر لیں ان توبہ کے تقاضوں کو سنجھیں اور خضوص کے ساتھ تووی اللہ خوبت ابن حسن اس میں میں نے تین باتیں بیان کی ہیں نمبر ایک جو اخلاقیات ہیں رضائی سے اپنے آپ کو پاہ کرنا اور فضائل اخلاق سے اپنے آپ کو آرستہ کرنا اچھے اخلاق خلقن حسن پوچھا گیا ہوں سب سے بہتر ایمان والا کورڈ ہے حضور نے فرما خلقن حسن جس کے اخلاق اچھے ہیں اگر وہ اچھے اخلاق پاہتا نہیں ہوتا تو اس ایمان کا فائدہ کیا ہوا وہ ایمان جو ہے وہ تو در حقیقت انسانی شخصیت وہ باہو باہر پناہ اپنے والشہ ہیں اگر حقیقت میں ہو تو شریعت کی پوری پابندی جتنی بھی ممکن ہے اور نمبر تین تاکہ مکمل پابندی ہو سکے مکمل نظام قائم کیا جائے اس کی بھی جدو جوہت کی جائے اس کے لیے تن مندھن لگایا جائے تو اس کے لیے ایک کسی نے کسی جمعہ کی شاہد ہو اس کے بعد سے میں آج ایک اگلا قدر اٹھا رہا ہوں دیکھیں ہمیشہ میں آگر بعد یہاں رہو دیتا ہوں کہ دیکھو بھئی جمعہ پھر اب تلاش کرنا آپ کا کام جو پہلے یہ تین مراہی تر تیہ کر لیں اب جمعہ کونسی ہو تلاش کرنا آپ کا کام لیکن آج میں آپ کے سامنے بات کو کھول دل رہ رہا ہوں کہ جمعہ کیسی ہونے شاہد تاکہ اگر آپ کے دن میں واقعی اضبع پردہ ہو جائے اللہ کہے کہ پردہ ہو جائے اللہ کہے کوئی ایک شخص بھی اس بجمے میں ایسا نہ رہے کہ جو اس سے جو ہے محروم ہے تو ہوگو سوچیں دبات کیسی کہاں سے تلاش کرنا بے شمار جوابتیں ہیں کہتے بھی ہیں لوگ ہمارے سامنے آکر کیا کرے تو میں ان سے ہمیشہ کیا کہتا ہوں دیکھو بھئی تمہارے پاؤں کو پیروں کو ضرورتیں جوتے کی تو تم یہ نہیں کہتے کہ پتہ نہیں جوتا اچھا کہاں سے ملتا ہے میں کوئی پتہ نہیں ہے حق سیکھوں جو کانے تو آپ بہتر نہیں رہتے ہیں نینگے پاؤں تو نہیں چلتے جوتاں بخدیرنا ہے ایک مانگا وہ بھی تھا نا جب کیوں چمرو جو ہوتا تھے چمرے ہی کہ سول بھی ہو تو سول سنتھیٹیک وغیران کیے وہ ان میں کھار بیتا کیسے لگائیں گے بیتا نہیں سکتا اورنا پیلے کیا ہوتا تھا بڑا خوصولہ سول اندر گتا چند دن کے اندر اندر سا وہ تو سول صاحب علیہ دا پڑے ہوئے جوتار علیہ دا پڑا تو بہتر نہیں کہاں سے بیتا میں نے کہا آپ جاتے ہیں دس دکانے دیکھتے ہیں پیمتوں کا بھی مواصلہ کرتے ہیں امکانی ہترک ورڈ بروڈ کر دیکھتے ہیں اس کو کہ اندر کیا ہے پھر آخری میں مجبوری آپ کوشش کریں پھر دو جہود کریں ریسرچ کریں آپ کی یہ ریسرچ بھی جہاد فیصل اللہ نے اگر اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے وہ جماعت چاہیے جس کے ساتھ مل کر میں اپنے اس دینی فرض کو ادا کر سکو اقامت دین کی جہدو جہود تو اگر یہ کام اس کے لیے آپ کا رہے ہیں تو یہ بھی جہاد کا حصہ ہے اس میں جو بخصر ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ واقعی ہے کہ وہ پوری طریقے سے سنجیلی کے ساتھ اندر ریل ارنس اندر رائی ارنس ہو کہ اندر جہود ہونی چاہیے نہیں کہ بس اس کو پلائیر لیڈے لیا ہے بس بڑی حل کے انداز میں سوچ رہا ہے نبی سوچ رہا ہے یہ بھی سوچ رہا ہے سوچتے سوچتے ہی زندگی فتح ہو جائے لیکن اس کو ایک پانچٹ سمجھ کرتے I have to decide this way or that way I have to have a jamaat ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی jamaat کسی ملکی ہے عملتی سے کسی jamaat کسی jamaat نہیں کوئی اپنے کان کھنے رکھیں آنکھیں گھنے رکھیں جماat کے کمپیٹر کو کام کرنے نہیں سوچتے رہے نظر ثانی کرتے آج کی کوئی jamaat جو ہے وہ نبی کی jamaat نہیں ہے تو اس کو چھوڑنے کا مطلب کفر نہیں نبی کی jamaat تو نہیں کوئی بھی jamaat وہ انسانوں کی آپ آپ مسلمانوں کی بنائے بھی jamaatیں ان میں شامل رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کفر سے اسلام میں آ رہے ہیں نبی کی jamaat میں جو آتا تھا وہ کفر سے اسلام میں آ رہا تھا ابھی نہیں کل گیا خدا نے خاص تھا تو وہ اسلام سے کفر میں چل رہ گیا جیسے امی حبیبہ رسی اللہ تعالیٰ آزم کے شوہر جو ہے وہ جا کر حبر شاہ کے اندر مرتض ہو گیا اسائی ہو گیا تھا شراب کا بہت مطبالہ تھا وہ شراب عام طور پر ملکی نہیں سی جو بھی شکل ہوگی اس کے اندر اسی لیے پھر وہ بیوہ ہو گئی حضرت عام طور پر اور پھر حضور نے پیرا ہو گیا جا ہے یہ جہاں مسلم کی بیٹی ہے عرب کی ایک بہت بڑے سردار کی قریش کی بیٹی ہے اور پھر نرجاشی کا مطلبہ عادت نگاہ پڑھایا ہے اور مہر اپنے پاس سے دیا بار مرتضی ہوا ایک مثال تو ہے کہ حضور کے دمانے میں بھی مرتض ہوا مرتض ہو سن لیکن یہاں کی جماعت جو ہے اس میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں یہ کہ آپ اسلام سے کفر سے نکل کر اسلام میں آئیں ٹھیک ہے غفرت سے نکل گئے ہیں آنکھیں کوئی نہیں ہیں آپ پھر فرائض باتیں دیں تھے آپ پھر ذمہ دانیوں کا پوری طریقے سے احساس دیں یہ ہے آپ اندر آگئے آپ بور کرتے رہیں سوچتے رہیں دیکھتے رہیں چلیں تو آنکھیں کھوڑ کرتے رہیں اے نبی کہتی جئے یہ جنہا راستہ ہے میں جن اللہ در پھکار رہا ہوں بلا رہا ہوں لیکن میں الالٹاپ نہیں بلا رہا ہوں میں جو ہے اندھیرے میں کامت کوئیاں نہیں مار رہا ہوں نہ میں نہ میرے ساتھی وہ بھی جو میرا اعتبار کرتے ہیں آنکھیں کھوڑ کر چلتا ہے وہ دیکھ کر چلتا ہے مسیر کے ساتھ چلتا ہے اس اعتبار سے علم یہ کہ آدمی تسچ نہ کرے کسی اور جماعت تلاش کرے اگر بہتر تلاش مل جائے جماعت مل جائے مجھ لی گئے کہ جب تک آپ جماعت کی تلاش میں ہیں تو گویا کہ آپ تیمم کی حالت میں حضور بھی نہیں کیا لیکن جماعت بند میں آپ شامل ہو گئے آپ کا حضور ہو گئے آپ تیمم کی نماز ہے اس حوالے سے وہ بھی تیمم جو ہے ارادہ کرنا تیمم کی ملاجی کیا ہے گویا کہ ارادہ ہے کہ جماعت کو میں تلاش کر دوں اور پھر اس میں شامل ہو جاؤں تو وہ بھی ایک طرح سے تائم و کام ہے اس وقت آپ گویا کہ ایک فرق کی حصے سے یہ جماعت میں ہے انیل فری اس لیے کہ آپ کی جدو جون اس کے لیے ہو رہی ہے کہ اپنے لیے جماعت تلاش کر دیں اس کے لیے ایک بہمینت کر دیں اس کے لیے ریسرس کر دیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے چار صفات ناسمی ہیں آج فرکر بات ہونا چاہ رہا ہوں کیا پتہ آپ اس طرح کے حوالتس ہو رہے ہیں ابھی ایک سال پہلے دل کا معاملہ ہو گیا تھا وہاں پر اسٹینٹ پڑا ہوا ہے اب تو ہوئی ہے ہوئی ہے کہا ہے کہ پرمبہ کجا کجا نامواری بات ہے دونوں گھٹنے ہیں ہارٹ ویجل ہیں کمر کی ایڈی ایڈی کے گلت پلیٹے پڑی ہوئی ہیں دل میں اسٹینٹ پڑ چکا ہے اور پتہ صاحب جنگان بار کیے گئے ہیں اب یہ پتہ نہیں ہے زندگی زائن پاتھ کے تو پتہ نہیں ہے کتنے دین زندگی کے ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کھل کر آجا آپ کے سامنے بات کو میں اس سے پہلے آگے اس سے نہیں جاتا رہا ہوں مجھے علیہ شاہ تھا کہ آپ سمجھیں کہ یہ تو باتیاں وہی کر رہے ہیں جو جماعت تنتظیم اسلامی پر پوری اتھرتی ہیں ٹھیک ہے بھن میں آگے یہ ازام دینے کہ یہ کھلے دی ساتھیں یاد آپ مجھے یہ ازام دیتے ہیں میں سکول کرتا ہوں اس جماعت میں چار چیزیں لازم ہیں بہت سے سنو دیجئے نمبر ایک اس کا ایک دیکلیئرڈ بھول ہونت کہ یہ اللہ کے دین کو ایک نظام کی حصے سے خائم دیتا ہے نہیں چیزیں نیسی کے کام تو بہت سے ہیں ایک مدرسہ کھل دیا ہے ناظرہ قرآن پڑھا جا رہا ہے دور ہو گیا ہے تعلیم ہو رہی ہے نحظائیں ہو گئیں گے بڑھوں پڑھا جا رہا ہے کوئی کتابی شاہ کی جا رہی کوئی ساری شاہ کی جا رہی تبلیغ ہو رہی ہے تبلیغ ہو رہی ہے لیکن وہاں وہ مقصر ڈیکلیئرڈ وہ ریولیوشن نظام کو بلنا جب تک یہ نہ نظام باقی کو توڑ جھوڑ کر رکھتے رہا جس کو ایک بار نے کہا ہے کہ گفتن جہان ماں آیا میں تو بھی سادت گفتن کے نمی سادت گفتن کے برہم سن اللہ نے مجھ سے کہا ہے باقی تمہیں جس نیاں میں بھیجائے تمہیں اچھی لگی ہیں میں نے کہا نہیں یہ ظلم ہے اس ویسال ہے یہاں تو جبر ہے دباؤ ہے مجھے پسند فرماتے ہو اس کو اس توڑ دینے کا نام انقلاب ہے نظام کو فق کو کل لے نظام فق کے معنی کھول دیں توڑ دینا یہ نظام جڑوا ہوتا ہے جیسے کہ باقی جسم کے اندر جوڑ ہیں ان کے لیگومنٹس ہیں تو یہ نظام کیوں ہے یہ بھی اس کے اندر لیگومنٹس فرط ہوئے پڑے مصبوط یہ دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اس نظام کو قائم کرتے ہیں اس کو کھول دینا توڑ دینا پھوڑ دینا گفتم جہانِ ماں آیا بے تو نہیں سعادت گفتم کے نمی سعادت گفتن کے بارے ہم ساں اس کے لیے جی دو جو پہلی بات نمبر ایک یہ نہیں بہت نمبر ایک اس کے لیے باتوڑولوژی یہ کام انبیاء میں آتوں ایک ہی کے آتوں تو ہوا ہے نا ابراہیم جو ذریعے کو نظام قائم بہت ہوئی ہے حالکہ امام الناس ہے خریر اللہ ہے ابو الانبیاء ہے بہت مچا مقام ہے یہ صورت حاضر ہے لیکن وہ کام تو نہیں ہو سنے نہ وہ کام موسیٰ کے ہاتھ ہوگو چھے لاکھی تعداد میں نکلے تھے یہودی مصر سے لیکن جنگ مرحل آئے اور چار آدمی دو تو خود ہی تھے موسیٰ اور حالی علیہ السلام وہ اس پورے چھے لاکھ کے مجمع میں سے دو آدمی آ رہی تھے کیا ہوتا آئے بات ہے کہ وہ کسی نظام کو بدلنا انخلاب برپا کرنا ہی تو ممکن نہیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئے وقت ہی ان کا تھوڑا سا تھا حضور کی ابتدائی دعوت کے تین ساتھ لے لیجئے اور حضرت عیسیٰ کے تین ساتھ وہ ایک جیسے ہیں انہوں کو فرق نہیں وہی ہے دعوت ہے آج یہاں دے رہے کل وہاں دے رہے پرسوں وہاں دے رہے وہ بارہ حوالین جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی تھے لیکن میرے علم میں تو یہی ہے کہ وہ بارہ ہی آدمی تھے باقی ستر بہتراب بھی کہتے ہیں ایک لوگ موسیٰ تو انتراب نہیں آتا موسیٰ رومن ایمپار کے ساتھ ٹکر لینی تو ممکی نہیں تھی رومی حکومت کو خرم بنا تو ممکی نہیں تھا تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں یہ کام صرف صرف النبی میں ملے گا وہ منول ہے منول افستانی پیولوشن صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی منول ہے لیکن قرآن منول ہے ایک اور ادبار سے یہ ترقیب زمانی کے ساتھ جمع نہیں ہوا ہے اس لیے صرف کے مراحل سامنے نہیں آتے ہیں جبکہ سیرت النبی کے اندر اسی تحریص کا معاملہ وہ فرقی اللہ علیہ مرتب ہے یہ کتاب سلاب شروع ہوگی کتاب زقاعت آبی کتاب المیاں سے بات شروع ہوگی پانی کونسا پانی کونسا پاک لہذا وہ یہ پروسس ہے وہ کیا تھا وہ پروسس آف ریولیشن اس کا جو ہے یہ معاملہ صرف سیرت النبی سے سرنبار سے کھو اب اس پر یہ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو جائے سیرت سے استمباد کرتے ہو میں ایسے یہ نظیر نہیں کرتا آپ کو دیکھیں ایک بات اہیڈ کونسا پانی کونسا ہے سیرت جی سوچ اس سیرت کہ جا ہی جا جس کو بھی لانا دریل نہیں سے لانے یہ دوسری بات تیسری بات اس کا ڈسٹرپنن ہونا چاہیے یہ فوج بارہ بس ہے یہ نہیں ایک بات اچھی لگی تو مان لی نہیں اچھی لگی چھوڑنی خدم ہو جی ڈیلم ڈھال کبھی کوئی اجتماع ہے تو آگے پوچھے نہیں چاہتا ہے دعا سی طبیعت میں کسل بھی ہے اس سے پھر نظام نہیں اکھیڑا جا سکتا نظام کو بدلنا ظاہر بات ہے نظام کو سپورٹ کرنے والی نظام کو سپورٹ کر کے اور مستحقم کرنے والی اس کے اسکوؤں کو مرتبا رکھنے والی فوجے ہیں ہرائی جارت ہیں ائر فورس ہے اس کے لیے تو طاقت وہ چاہیے کہ جو پھر منظم ہو سب رکعت لسن اردو بے لائٹ بریگیڈ مجھے بڑی اندہ پسند ہے بہت اندہ و نظام تھی میٹر میں پڑھی تھا بہت اندہ نظام ہے کہ ایک جن کے موقع پر لائٹ بریگیڈ ان کا ایک بریگیڈ تھا سوار شہ سواروں پر مشکل بلتا اور ان یہ چھے سو افراد تھے چھے سو پر سوار اب بینار جنگ یہ ہے کہ ادھر ان کی یہ صفے مدی ہوئے سامنے سے بھی کیننز ہیں توپے ہیں جو آگ اڑل رہی ہیں دائے سے بھی توپے لگی آگ آگ اڑل رہی ہیں باہر سے کیننز روائٹ آس ایم کیننز رویٹ آس ایم کیننز رویٹ آس ایم والیڈ ان تھنڈرڈ اب وہ والیڈ آ رہی ہیں بومز کی بوم کے گولے جو آ رہے ہیں پھٹ رہے ہیں آگ اور اس کے اندر حکم دیتا ہے ہم نہ تو سم نے سوچا ہے سمون نے بلندرڈ کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے کسی نے جو بھی آر اٹ سے جو بھی آر اٹ کی میں اوپر ہے سمون نے بلندرڈ لیکن there is not to reason why فوجی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ سوال کرے کیوں کیوں نہیں there is but to do or die ان کا دیکھ ہی کام ہے کام وہ کرے کہ جاندے بس سچیں تھڑ آر بھی اس کو کہتے آر بھی discipline داخلے الفاغ بڑے پیارے ہیں so into the value of death road be six hundred چھے سو کے چھے سو جو ہیں وہ موت کی وادی میں ہوگی تو اس طرح کا discipline جلتا نہ ہو تو جو آکھے مات نہیں وہ تو پھر حجوم ہے حجوم سے کام نہیں بکتا وہ جو رحمہ اکباد نے کہا عیدِ آزادہ شکر ہو وہی کو دیں اور عیدِ محکومہ حجومِ بومنی حجوم تو ہوتا ہے لیکن حجومات نہیں سوہِ قطع بھی کشم ناقہ بے دمام را نعمہ کو جاؤ من کو جاؤ سازِ سخون بہانہ اس کہاں کی شایدی کہاں تھا نعمہ میں کوئی شاید نہیں ہوں مرا یارہ بدل خانِ شورد مجھے خامسا شاید بنا دیا گیا ہے شایدوں بھی صف بکھڑاتا دیا گیا میں شاید نہیں ہوں نعمہ کو جاؤ من کو جاؤ سالس سخون بہانہ اس سوہِ قطع بھی کشم ناقہ بے زمام را یہ جو اونٹنی انہیں اپنی زمامیں توڑ نہیں ہیں اور کوئی ادھر بکھڑے ایک اونٹنی ایک قطع سلتی ہے اور ایک کی دن کے ساتھ دوسری کی جو ہے وہ اگلی جو ہے وہ نسیر بڑی ہوئی ہے دوسری لیکن یہ کہ انہوں نے سب وہ توڑ دی ناقہ بے زمام ہوئی تو اب وہ کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے گزر بھاگے گزر بھاگے اس کو جمع کر باؤ بارحال تیسنی بات بھی ہے کہ اس کا ڈسپلنٹ ہونا چاہیے چوتھی بات کیا ہے اس جماعت کی قیادت کے قریب جا کر دیکھئے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں اب یہ میں کہتا ہے یہ الفاظ دیے ہوں کہ اس کا کوئی یقین تو کسی کے پاس ہو نہیں سکتا کسی کے دل میں ادھر کر آپ نہیں دیکھ سکتا لیکن جیسے کہنا سکس سنس ہوتی ہے انسان میں ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے ایسے ہی بھاگے اس کو اس بل کہہ رہا ہوں کہ اگر خلوص ہے تو اس کی خوشبو آئی اور اگر دھندہ ہے کاروبار ہے نام قربان دین کا ہے اندر جو ہے دنیا ہے اگر یہ ہے تو اس کی بندگو آگا ہے آپ کی اپنی فطرت سلیم ہونی چاہیے آپ کو نفلہ دکام نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ سون لیں گے کہ خلوص کی خوشبو آئی ہے یا نہیں یہ چار چیزیں اگر پوری ہو جائیں کسی بھی درچے میں تو اس جماعت میں شامل رہنا فرس with all the answers and my command I'm saying it it's obligatory it's first یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے یہ کوئی نافلہ تعلق وارا معاملہ نہیں ہے یہ این فرس فرس ہے یہ چار چیزیں پوری ہو جائیں کہ یہ فرس ہے اندر تک اس سے آگے مبادر کر دوں ظاہر بات ہے کہ یہ بات پوری کر کے کسی جماعت گیا جانے کے بعد اب وہ جماعت میں سب لوگ ایک سطح کے نہیں ہوں گے کبھی وہ ہر شخص کے حالات مختلف ہیں عمر کے اطباع سے کوئی کسی سٹیج پر ہے کوئی کسی سٹیج پر ہے بوڑا بھی ہے اگر قبر کے کنارے بیٹھا تب بھی شامل ہو جماعت کے جیسے فرمایا گیا ہے کہ اگر قیامت کا سور فوق دیا جائے اور تم کہیں کوئی پودا لگا رہا ہے اسی طرح یہ اس سے کوئی ایج جو ہے ویسیمٹ نہیں ہے لیکن ہاں ٹھیک ہے حالات ہیں کوئی بہت آوانہ ہے وہ کمزور ہے کسی کا داہر بہت لیول آف کانچنسنس بھی اتنا نہیں ہو سکتا ایمان کی گہرائی کے نجیبی سب کے برابر تو نہیں ہو سکتے تو فرق نہیں ہے لیکن اپنے اپنے ذاتی حالات اپنی اپنی جو بھی کیفیات ہیں ان کی سطح پر آدمی جن رجوع کرتا ہے اس کی مثال آپ کو دیتا ہے محفیاری مثال ہے نماز فرض ہے آپ نے نماز جو بھی سارے تر قاضے ہیں پورے کرم دیئے ہیں لیکن کیا خشو و خضو سب کو برابر حاصل ہوا رکو اور سجو تو حاصل ہو گئے نماز فرقی قابل تو نہ ہوئی ایک فرض کا بوچ تو آپ کے سر سے اُطر گیا البتہ یہ ہے کہ جس میں آپ جیسے کہتے ہیں جتنا گھر ڈالے کے اتنا مٹھا ہوگا جتنی آپ کی کمٹمنٹ زیادہ بھی ہی ہوتی جائے گی آپ مزید اپنی دنیا سے اس کو سکیڑ کر اپنی دنیا کو سکیڑ کر اپنے آپ کو ویڈراؤ کریں گے نکالیں گے فری کریں گے اپنے آپ کو آزاد کرنا اپنے وقعات کو آزاد کرنا تفریعی وقعات جو تملیلی بھائی لیکن ایک ظاہر بات ہوتا ہے کہ ایک پیلیٹ ہوتی ہے اس پیلیٹ کے مختلف تقالے اس میں ہر شخص پورا اتن رہا ہوں اس کے جو جبعہ بی نظم کے تقالے وہ پورے کرنا ہوں ابتہ اس کے اندر رہتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو انپوٹ آپ کا ہے جتنے بھی آپ نے حضرت کرتے ہیں جتنے بھی اس میں بڑھ آپ ڈالیں گے اس میں اس کے اندر بھی تحسیاتا ہوگی اتنے اللہ تعالی کے اندر جاتے ہوئے وہ آپ کے بردن سے بردن تر ہوگی لہٰذا یہ نہ سمجھے جائے کہ اب تو ہم مونے ہیں چیٹ رہے ہیں کہ یہ کہ اب تو میرے اندر پر تقالی نہیں میں بیمار کوئی بات نہیں آپ بیمار ہیں اب میں دو جووں تک میں حاضر نہیں ہوسکا ٹھیک ہے وہ ایک دوسر ہے اگر میں ہاں مسائلی نماز میں بھی نہیں آسکا میں لیٹھ کر بھی پڑھتا رہا ہوں بیٹھ کر بھی پڑھ لیے مزونی کا سکا تیموں سے پڑھ لیے اس سے پہلے جب کمر کا اوفیشن ہوا تھا تو کتنے دن جو ہے چار پہی ہی کے اوپنے پڑھ لیتی تیموں کے ساتھ تو نماز تو یہ چیز ہے لیکن یہ کہ پڑھ نماز پڑھ لیے وہ ہر حال میں انفروں خفاظوں اور سکار چاہے بوجھے ہو چاہے ہلکے ہو اور اس کے دو دو پانی ہے سادو سامان ہے یا نہیں ہے نکلو ایک ہلکا آدم جس کو سامان نہیں ہے ایک سادو سامان نہیں ہے اور ایک معنی ہے چاہے دل جو ہے خوشی کے ساتھ بڑے مسلمت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے آمانا کر رہا ہے اور چاہے دل وہ عجز ہے کچھ ابھی وہ کچھ غسیت رہا ہے جس کو کہتے ہیں کہ اقل ہے مہویت اما شاہدہ بے باہ مہویت بے خطر کود پڑا آتشہ نمرود بیش دیکھا آدمی نماز ہو تو یہ جماعت کے اندر شامل ہو کر ظاہر بات ہے کس کے اندر مقاب اس کے اندر جو ہے فرق اور جو ہے رہے با امتیاز وہ اللہ تعالیٰ کیا اونچے درچے ہیں اس پر کئی دفعہ میں مفتور کر چکا ہوں آخر انبیاء صدقین شہداء صالحین درجہ مندی کیوں کی گئی جن کے زندگیوں میں نیکی بڑی کو جلی باہت ہر شخص جو ہے وہ اپنی مقام اپنی سطح اپنی انپوٹ اپنی صلاحیت کے مطابق جہتو اجورت کرے لیکن پھر کان کھول کر سنو لیجئے اور آج میں نے یہ کھل کر باتیں کی اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایزان دیں اگر تم اپنی بات کہہ رہے ہیں تو میں ٹھیک میں اسی ایزان کو قبول کرتا ہوں اور حدیث نبی پیش کرتا ہوں لائیو من واحد اکم حتی ایرخی ایمان یوہر بن نفسی تمہیں سے کچھ سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کریں جو اپنے لیے کرتا ہے تو میں نے کچھ اپنے لیے پسند کیا ہے میرے زندگی کھولی کتاب ہے آپ نوٹ کر دیجئے میں تیس پرس سے رہ رہا ہوں یہ قرآن اکیڈیوی کے ایک وارٹر کے اندر میرے جو پیار زندگیوں جاکے دیکھیں تھے انیس سو چمبر میں بھی اس کی ہے جبکہ بی بی ایس جو ہے وہ بڑی شہر سمجھی جاتی تھی اب تو خیر بی بی ایس کی کوئی حسیت ہی لیے جب ترکہ کوئی اور فردر کوالیفیشن نہ ہو مہتر میں نے دنیا میں کچھ نہیں بنایا اپنا حساب کا وہ بیش بھی دکھر شائع کرنی ہے اس کی پوری تحصیل نے دیا اس لیے قرآن مہین میں چھے لگا آتا ہے کہ جو بھی دعی الحق ہو اس کا کام یہ ہے کہ وہ کہتا ہے وَمَا صَلُكُمْ عَلَيْهِ بِنْ عَجْرِ اِنْ عَلْيَا إِلَىٰ عَلَىٰمْ بِالْعَلْمِ میں تم سے اپنی اس محرد پر اس دعوت پر اس جد و جہد پر اس صحیح و جہد کے اوپر اور میں تم سے کوئی کوئی مہنٹانہ قرم نہیں کرتا ہوں کوئی عجرت نہیں مانتا ہوں میری عجرت اللہ کے ذمہ ہے میرا عادر اللہ کے ذمہ ہے باراللہ میں نے جس کام میں اپنی زندگی لگائی ہے میں اسی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور میں آج کھل کر آپ کو دعوت دے رہا ہوں تنظیم اسلامی میں شامل ہوں اور اس لیے کہ میرے نظرین کوئی اور جماعت ہو اگر ہوتی تو میں جماعت تنظیم بنا نہیں نہ جماعت بنا نہ داتوں پسینا آتا یہ کوئی جاملوں کو اگلہ تو نہیں ہوتا بیڑوں پفیوں اور گلہ سو ہے دو سویں لے کر چل رہے ہیں آپ نے ایک لاکھی آت میں لیو یہ سب ٹھیک انسانوں کو جوڑنا ہر ایک کا ذین کا سانچہ آلے دا ہے مضایت کا سانچہ آلے دا ہے پرائیٹی سطح آلے دا ہے فکری سطح آلے دا ہے لیون آف کانشنس آلے دا ہے ایڈوکیشن آلے دا ہے آلے دا آلے دا آلے دا آلے دا اس محانمتی کے پرمے کوئی جوڑنا کوئی آسان کام مشکل ترین کام جماعت بنا بھارت میں نے جو بھی ہو سکا جب تک میں جماعت کے ساتھ جو ہے انشراحیت صرف کے ساتھ تھا جماعت اسلام کی ساتھ تھا جب مجھے غلط کا کہہ ساتھ ہوا غلط پر آگئے اس نے جماعت اطمال حجت کر کر دائیسو سفے کا مقالہ لکھ کر کہ یہ آپ نے برد کرن لے دیا ہے آپ اب وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے فورٹی ون دو ففٹی ون جماعت اسلامی کچھ اور تھی آفٹر ففٹی ون پہلے وہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی اب وہ ایک اسلام پرسند قومی سیاسی جماعت بن گئی اس حوالے سے وہ کتاب موجود تحریک جماعت اسلام اور تحقیقی مدالہ بارے جاتر صحیح تو سمجھا اس کے ساتھ تھا اس کے بعد یہ ایک ہفتی جماعت بنائی ہے تو آپ اس پر غور کریں اور خاص طور پر مجھ سے کچھ وضاحت مقلوب ہو آپ اپنے ریسرس کے زیمن میں کچھ سوالات کرنا چاہیں چاہے خالص میں ہی پرائیویٹ زندگی سے مطالعہ سوالات کرنا چاہیں آپ وہ کریں تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ اس کی قیادت کے خریف جا کر دیوے سنگے وہ خاص طور پر کیوں کہا تھا پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہر سطح کے لوگ ہوتے سب برابر تو نہیں ہوتے اب حضور کے پیچھے بلاہر جلنے والوں میں مناخرکی پر دینا بلکہ عبداللہ ابن عبیو تھا وہ پہلی سخت میں ہوتا تھا لاعباد اس کی قیادت کے پریم جا کر سوہ جائے بور کیا جائے دیکھا جائے ملا جائے جو بیٹھائے وہ اس کے پر عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لئے حمد رتا فرمائے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ صدا جو ہے یہ صدا بسہرہ ثابت نہیں ہوگی بلکہ کب اس بجنے تو کاش کے میری آج کی مفتبون ایسے حضرات کے لئے یہ ایک ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے وہ اپنا ریسرچ عمل کم سے کم شروع کرنے